السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیاری آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدی بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ کی ذات پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر کہ جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا تذکرہ کرتے کرتے ہم آپ علیہ السلام کی اور اما خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تک پہنچے تھے اور اس کے بعد شادی کے بعد جو تھے وہ حالات چلتے رہے بڑی اچھی خوش دوار زندگی جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری اور آپ کی ماں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گزارتے رہے تو اس دوران جو اہم واقعہ ہوا وہ جب سرکار کی عمر پینتیس برس ہوئی تو خانہ کعبہ جو تھا وہ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی جو امارت بنی ہوئی تھی وہی تھی اور اس کی دیواروں میں درادیں بھی آ چکی تھیں اور پہلے اس کے اوپر کہتے ہیں چھت نہیں ہوا کرتی صرف اسماعیل علیہ السلام نے چار دیواریں ہی بنائی تھی اور کچھ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں سے جو کیا ہوتے ہیں تبرکات ہوتے ہیں جو نیاز کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کچھ چوروں نے چوری بھی کر لیا دیوار پھیلان کر اور ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ بہت سلابی ریلہ ہے بہت بڑا تو جس کی وجہ سے دیوار کو مزید امارت کو خانہ کعبہ کی امارت کو مزید نقصان پہنچا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برس ہوئی اچھا اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ سن فلان سے فلان یہ کرسچینز میں تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ چل رہا تھا کلینڈر لیکن عرب کے دنیا میں وہ کوئی نہ کوئی حساب لگا لیتے تھے کہ فلان سال سے یہ واقعہ ہے جیسے اصحاب الفیل والا واقعہ ہوا تو وہاں سے انہوں نے گھننا شروع کر دیا کہ اصحاب الفیل سے اتنے دن بعد اصحاب الفیل کے واقعہ سے اتنے سال بعد تو اس طرح سے وہ گھنتے تھے کوئی یہ ہجری سان یہ ہمارے مسلمانوں کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ حضرت عمر کے دور میں یہ کلینڈر جو ہے یہ بنا ہے تو اس وقت یہ ہی ہوتا تھا کہ اس کی فلانے کی عمر اتنی تھی یا فلا واقعہ ہوا تھا تو سرکار عدو علیہ السلام کی عمر پینتیس برس تقریبا تقریبا ہوئی تو یہ واقعہ ہوا کہ خانہ کعبہ جو تھا اس کی دیواروں کو نقصان پہنچ چکا تھا پہلے سے تو قریش نے یہ کہا کہ اس کی ہم تعمیریں نہ کریں گے اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس میں حرام کی جو کمائی ہے وہ کوئی بھی شامل نہیں کرے گا اچھا دیکھ لیں اس دور میں ہزاروں سال پہلے یہ چودہ پنگرہ سو سال پہلے جو ہے یہ اس دور کے ابھی اسلام نہیں آیا تو ان لوگوں کو یہ شعور ہے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے ہم نے تو اس میں حلال کی کمائی لگائیں گے تو ذرا مجھے اور آپ کو بھی اپنے گروبانوں میں جھانکنا چاہیے جو ہم کہتے ہیں کہ رشوت کا اور زخیرہ اندوزی کا مال کمائی ہوا چلو اس میں سے تھوڑا سا مسجد کو دے دیں باقی حلال ہو جائے گا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حرام مال کمائے تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دے گا تو باقی بھی حلال ہو جائے گا فرمایا کہ جو اس کا حرام مال ہے وہ جہنم کا ایندن بننے کے سوا کچھ بھی نہیں بنے گا تو دیکھیں اس دور کے لوگوں کا بھی شعور کہ انہوں نے کہا کہ حلال مال جو ہے وہی صرف کٹھک گیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعمیر نو کی جائے اچھا یہ تعمیر نو کرتے گے کرتے گے اچھا اس دور میں ایک وہ باقوم نامی کوئی جہادران تھا وہ آیا ادھر سے تو جو جدہ کی بندرگاہ ہے اس کے قریب قریب اس کا جہاد جو تھا وہ طفان کی نظر ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو اس پر وہ ممارتی جو لکڑیاں وغیرہ تھیں اس طرح کی چیزیں کافی تھیں تو قریب کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان سے وہ خریدا ابھی تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے تو انہوں نے بتایا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو استعمال کریں تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو جاتا ہوں میں تو بڑا اچھا ایک ممار ہوں جس طرح آج کل کوئی سمجھ لیں کہ آرکیٹیکٹ یا انجینئر وغیرہ تو اس طرح کا تھا وہ بندہ تو قریب کو وہ بھی مل گیا اسباب تو اللہ نے بنانے ہوتے ہیں اور لکڑیاں بھی وافر مقدار میں بڑی بڑی شہتیر جس کو آپ کہہ لیں وہ بھی کچھ جہاز کے ٹوٹے ہو اور کچھ اس میں سامان ہی ایسا تھا اور ایک مکہ کا بھی مقامی کاریگر تھا وہ بھی لکڑی کے کام میں بڑا ماہر تھا تو اس کو بھی قریش نے ساتھ لیا تو ان دونوں نے مل تھے اور باقی اس تمام قبائل نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا اور دیواریں اثر نو بلند کرنا شروع کر دیں اچھا اب جو مقام آیا کہ حجرِ اسود جو ہے اس کو اب اس مبارک پتھر کو جو ہے اب دیوار میں ایک جگہ پر فٹ کرنا ہے رکھنا ہے تو اب ہر قبیلہ ہر سردار یہی کہتا تھا کہ یہ تو میں کروں گا یہ مقدس کام ہے مقدس پتھر ہے اس کو میں اپنی جگہ پر سمجھ لیں کہ یادگار اور تاریخی ایک کام تھا کہ اب کون سا قبیلہ تھا یا کون سا سردار تھا جو چاہتا کہ میں اس کام سے پیچھے آ رہی ہوں تو بات جو تھی وہ تو تو مہمہ تک اس سے آگے بڑھنے لگی لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت پہنچنے لگی تو اس دور میں ایک قبیلہ مخزوم کا ایک سردار تھا سب سے بوڑا جو تھا عمر سیدھا تھا اس نے سب کو تھنڈے کیا چھپ کر آیا اور کہا کہ ٹھہرو اس کا فیصلہ ہم آج نہیں کل پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کل بھی وہ شخص اس کا فیصلہ کرے گا سب سے پہلے جو شخص آئے گا تو اس کو ہم یہ اختیار دیں گے تمام قبیلے کے وہ جو فیصلہ بھی کرے اس کو سب قبول کریں تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی جیسے کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہے عمر سیدھا ہیں تو سب اس کی بات مانیں تو بابا جی کی بات پہ سارے تھنڈے ہو گئے اپنے گھروں کو چلے گئے اگلے دن آکے وہاں انتظار کرنے لگے کہ آپ اس دروازے سے جو ہے وہ کون داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے جس کو داخل کرنا تھا اس ہی نہیں آنا تھا تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھتے ہی کہا جس طرح ہم اچھل کے خوشی سے کہیں کہ واہ سبحان اللہ یہ تو صادق اور امین آگئے ہیں یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں سب کو قبول ہیں تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے قریش نے یہ ماجرہ بیان کیا تو یہ بات ہے ہمارے درمیان یہ باعث نظام باعث اختلاف بنی ہوئی ہے بات تو سرکار نے فرمایا کہ ایک بڑی سی جو اے نا زیرا موٹی سی چادر لے کر آو تو چادر فراہم کی گئی سرکار نے کہا کہ اس کو بچھا دو چادر کو بچھا دیا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور چادر کے درمیان میں رکھا اور کہا کہ اب تمام قبیلوں کا جو سردار ہے وہ ہر کوئی آ جائے اور اس چادر کو سائیڈوں سے پکڑ لے تو اس طرح سے تمام قبیلوں کے سردار اس کو اٹھانے میں ان کا ہاتھ لگ گیا تو جب اس مقام کے قریب چادر پہنچی تو سرکار نے فرمایا کہ یہاں رک جاؤ اب سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسوجہ تھا جس جگہ پر رکھنا تھا وہاں پر اس کو فٹ کر دیا تو اس وجہ سے قریش میں آپ کی عزت اور قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی کہ یہ اتنا مشکل ایک کام تھا جو کہ ہم تو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہو چکے تھے تو آپ علیہ السلام کی صادق امین کی یہ کوشش اور کاوش کی وجہ سے ہم اس بات سے باز آ گئے اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے حل ہو گیا تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ ایک خاص اور اہم واقعہ ہے جو آج ہم نے بیان کیا تو اس کے بعد سرکار جو تھے وہ اکثر چلا جائے کرتے تھے گار حیرہ میں تو امہ خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ جائے کرتی تھیں وہ ایک سائیڈ پر یا باہر بیٹھ جو سرکار جو تھے گھنٹوں گوھر و فکر میں رہتے اور اللہ رب العزت کی مخلوقات پر اللہ کی کائنات پر گوھر و فکر اور تدبر فرمایا کرتے تھے تو نبوت ملنے سے پہلے پہلے کے حالات ہم نے بیان کر دی ازان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ